حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مسجد میں جو جتنا ہی دور سے آتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ عجر ملتا ہے جو شخص جس قدر زیادہ خدم چل کر جائے گا اور مشقت برداشت کرے گا اس کو اسی قدر سواب بھی زیادہ ہوگا جب کسی شخص کو دکھ میں دیکھ کر تم ہی دکھ ہونے لگے تو شکر کرو کہ تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو بہت شوق تھا مجھے سب کو خوش رکھنے کا خوش تب آیا جب خود کو ضرورت کے وقت اکیلا پایا اپنی سونچوں کو پانی کے خطروں سے زیادہ شفاف رکھو کیونکہ جس طرح خطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سونچوں سے ایمان بنتا ہے اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی خدر کرو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تم ہی خود سے بہتر سمجھتے ہیں خوبصورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے چاہے تو دل جیت لے چاہے تو دل توڑ دے جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ دشمن ہے جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ سچا دوست ہے پریشان رہنے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی بلکہ نماز اور قرآن پڑھنے سے ہوتی ہے تم نماز کے لیے وقت نکالو اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا وزود جوانوں کی طرح کرو نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو اللہ بے خبر نہیں ہے وہ واقف ہے تمہارے سبر سے